تو دوستو مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بھارت کا جھنڈا یعنی ہمارا ترنگا ٹرکی کے اندر سرکشہ کی گیرنٹی بنا بیٹھا ہے یہ آپ فوٹو دیکھئے یہ وہی ہاؤسپیٹل ہے جسے کی بھارتی سینہ دوارہ تیار کیا گیا ہے دراصل یہ وہاں کا ایک لوکل اسکول تھا جسے کی ہاؤسپیٹل میں کنورٹ کر دیا گیا ہے یہاں پر سرجری کی بیوستہ ہے اس کے علاوہ ایکسری مسینز آپ کو ملیں گی یہاں پر سیٹی سکین کرنے کی ساری بیوستہیں ملے گی اور جتنی بھی انجری سمبندیت علاج کیا جا سکتا ہے وہ ساری کی ساری سویدھائیں آپ کو اس ہاؤسپیٹل میں ملیں گی تو جس طرح کی چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی تھی یوکرین کے اندر ویسی ہی استیتی اس سمیں یہاں پر بنی ہوئی ہے کیسے؟ یوکرین کے اندر جب ریسکیو کام چل رہا تھا سبھی دیش مل کر اپنے اپنے ناغری کو اور اپنے اپنے سٹڈینٹ کو باہر نکال رہے تھے اس سمیں دیکھا گیا تھا کہ جس بھی بس کی اوپر تیرنگا جھنڈا آپ کو دیکھ جائے گا وہ بس بڑی سرکشت رہے گی اور وہ ہر حال میں یوکرین سے باہر نکلنے میں سکشم ہوگی یہاں تک کہ تیرنگا جھنڈا دیکھ کر رشن فورسز بھی اپنی فائرنگ روک دیتی تھی آپ کو یادی ہوگا زیادہ سمیں نہیں ہوا ہے اور انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو پاکستانی سٹڈینٹ یوکرین میں فسے ہوئے تھے ان لوگوں نے بھی تیرنگے جھنڈے کا استعمال کیا اور اپنے آپ کو بھارتی بتا کر وہاں سے نکلنے کے لیے پریاست کیے تو ٹھیک ایسی ہی استثیتی ٹرکی میں بھی بن چکی ہے اس کی پیچھے کا کارن بتا جا رہا ہے کہ لوگ وہاں پر بڑے پریشان ہو رہے ہیں کھانے پینے کی کافی دکتیں ہیں لوگوں کے گھر ٹوٹ چکے ہیں ٹھنڈ بہت زیادہ ہے تو ان سب چیزوں کے لیے وہاں پر مارک مار چل رہی ہے یعنی جو چیزیں دینی گیون میں استعمال کی جاتی ہیں ان سبی کی بہت زیادہ کمی ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہاں پر لوٹ مار شروع ہو چکی ہے اس وجہ سے ہو یہ راہ ہے کہ جو بچاؤ ٹیمیں وہاں پر پہنچی ہیں جو شروعات میں بتا جا رہا تھا کہ 95 کنٹریز یہاں پر آ کر بچاؤ کا کام کر رہی ہے ان میں سے زیادہ تر دیشہ اپنا بوریا بستر پیک کر کے ٹرکی سے نکلنے کی فراق میں دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم یہاں پر کسی کی جان بچانے آئے ہیں لیکن اس شرط پر نہیں کہ بدلے میں ہماری جان چلی جائے ہمارے لوگوں کو سرکشہ یہاں پر نہیں مل پا رہی ہے اس وجہ سے ہمارا بچاؤ ڈل یہاں پر اور زیادہ سمجھ رہ کر ریسکیو کاموں کو نہیں کر سکتا اس میں سب سے بڑا اگزامپل میں آپ کو دوں گا جرمنی کا اور آسٹرییا کا ان دونوں دیشوں کی طرف سے بھیجے گئے بچاؤ ڈل نے اپنا ریسکیو کام بند کر دیا ہے اور یہ لوگ یہاں سے واپس جانے کی تیاری کر چکے ہیں لیکن بھارت ابھی بھی لگا ہوا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آرمینیا کی اگر بات کی جائے تو آرمینیا اور ٹرکی کی بارڈر آپ جانتے ہیں کہ بلکل ایک ہی ہے بھارت پاکستان کی بارڈر کی طرح اور جس طرح سے بھارت پاکستان میں اٹاری بارڈر وغیرہ ہے ٹھیک ایسی ہی استیتی آرمینیا اور ٹرکی کی بیچ میں بھی ہے بائر روڈ آپ ایک دیش سے دوسرے دیش تک جا سکتے ہیں لیکن دوستو دونوں دیشوں کی بیچ میں ریلیشنشپ کافی لمبے سمیں سے خراب ہے اس وجہ سے پچھلے پیتیس سالوں سے یہ روٹ کبھی نہیں کھولا گیا اور دونوں دیشوں کی سیمائیں پوری طرح سے بند تھی لیکن ارمینیا کی طرف سے بہت اچھی پھیل کی گئی اور ریسکیو کاموں کو زیادہ تیجی سے کرنے کے لیے دینک جیون میں استعمال کی جانے والی چیزوں کو جلدی سے پہنچانے کے لیے اس گیٹ کو کھول دیا گیا اس کے اوپر ٹرکی کے لوگ بھی بہت زیادہ دھنیواد دے رہے ہیں ارمینیا کو پچھلے پیتیس سالوں سے جو گیٹ بند پڑا تھا دشمنی کی وجہ سے وہ سڈنلی کھل جاتا ہے اور مانو دوستی کا دوار کھل گیا ہو اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اسرائیل کی تو اسرائیل بھی بڑے پیمانے پر ٹرکی کی مدد اس سمیں کر رہا ہے لیکن زیادہ تر دیش یہاں سے اب نکلنے کی تیاری میں دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ بھارت کو چھوڑ کر کیونکہ ابھی لاسٹ جو خبر آئی اس کے حساب سے بھارت کی طرف سے ساتھوہ مدد کا پلین بھی ٹرکی بھیج دیا ہے تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ آنے والے دو سبتہ کم سے کم اور بھارت کی تیمیں واپس آئیں گی تو بس یہی تھے کچھ ٹرکی کو لے کر اپ ڈیٹ جو مجھے آپ کو دینے تھے اس پورے مدد پر اب آپ کا جو بھی ماننا ہو نیشو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا